अलयास दुमबा कडाई पे आए हैं 40 साल पराई बराई चाहिए इसमें Black Paper होता है खरीमरच होती है अलयास दुमबा बिञानिए वे बाई जा आए हैं वे कहां से आैं हैं आए पाक पतन से आए हाँ पाक पतन से अलयास दुमबा कडानिए पे नहीं हाँ خان ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے ناظرین آج ہم بڑی مشہور جگہ ٹرکڑا علیاس دنبا کڑائی پہ آئے ہیں ہم نے چاہاں کیوں نہ علیاس دنبا کڑائی پہ چلیں اور وہاں سے دنبا کڑائی کا ٹیسٹ کریں علیاس دنبا کڑائی جو کافی مشہور ہے آئیں علیاس دنبا کڑائی پہ چلتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں ان کے مسالہ جات کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور ان کی جتنے بھی لوگوں ہیں لوگ ہیں ان کے کمنٹس لیتے ہیں آئیں سب سے پہلے ان کے ٹیسٹ کا پوچھتے ہیں کہ ان کی کون سے مسائلے یوز کرتے ہیں دنبا کون سا یوز کرتے ہیں آئیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی آپ کے شکر اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد یاسر جی کتنا ٹائم ہوگی آپ کو لیاس دنبا کرائی پر چھے سال چھے سال ہو گئی ہیں جی کیا سا ایکسپریئنس ہم بناتے ہیں آپ لوگ بناتے ہیں دنبے کی ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کیا مسائلہ جاتی یوز کرتے ہیں اس میں بلائے پیپر ہوتا ہے ہری مرچ ہوتی ہے آدھرگ لسن ٹھیک ہے بس ٹماتر بھی ڈالتے ہیں آن جی ٹماتر ٹماتر کا بتایا کیوں نہیں بھول گیا تھا میرا بھائی اور بھائی آپ کا کیا نام ہے محمد شباز محمد شباز شباز میں کتنا عام ہو گیا چھے ساتھ سال ہو گیا ساتھ سال ہو گیا جی کیسا ایکسپریئنس جا رہا ہے مہاشا اچھے جا رہا ہے اور ٹیسٹ کے حوالے سے کیسا ہے مہاشا بہت اچھا ہے اچھا ہے جی پکی بات ہے جی بہت چلے بہت اچھا ہے ناظرین نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی دونوں پچھلے چھے ساتھ سال سے علیہاس دنبا کرائی پر کام کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا ہے انہوں نے اپنا جو مسالہ یاد یوز کرتے ہیں ان کا بھی بتایا ہے آئیں ان کے جو مین سینئر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کب بنا کتنا عرصہ پہلے بنا اور اس کے بنیاد کب رکھی گئی اسلام علیکم بھائی جانے والاکسلام کیا حال ہے بھائی شکر اللہ کا نگے کیا نام ہے آپ رانہ عمر علی کتنا عرصہ ہوگی آپ کو مجھے دس سال ہوگئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ پہلے بنا تھا علیہاس دنبا کردہ یہ تقریباً ہوا ہے چالی سال پرانا عرصہ ہے یہ چالی سال پرانی برانچ ہے چالی سال پرانی برانچ ہے یہ ہمارے پاس یہ چالی سال سے بڑے بھائی ہیں پروید صاحب یہ ان کے پاس یہ شروع سے نگا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی آپ نے انزمام الحق صاحب کی بڑے مشہور کرکٹر ہیں انزمام الحق صاحب ان کی تصویل لگائی ہے تو کیا اس کی اپننگ انزمام الحق صاحب نے کی تھی جی سر جی سر جی سر انزمام صاحب نے کی تھی آج 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 مجھے یہ بتائیں کہ کیسا ایکسپریئنس آپ کے یہاں پر آپ دس سال سے کام کریں ہمیں تو بڑا نام سننے کو ملا علیہاس دنبا کرائی کا ہمارا تو ان کی ایکسپریئنس ہے نہیں کہ ایک تو ایک فریش گوشت دیتے ہیں ہم کسٹمر کو اور جتنا بھی یہ بن رہا ہے لائی بن رہا ہے اور لکڑی پر پکتا یہ لوکا چھوپا کوئی چیز نہیں ہے نہیں تو ٹیسٹ دیتے ہیں گاہ کو جو دوبارہ بھی آئے ٹیسٹ آپ کا اچھا میں نے سنا ہویا میں نے کھایا بھی آپ سے ٹیسٹ آپ کا بڑا اچھا ماشاءاللہ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ دنبا لے کے آتے ہیں دنبا کون سا ہوتا ہے دیسی دنبا ہوتا ہے وہ یہ دیسی دنبا ہوتا ہے جو اس کا دنبے کا چربی ہوتی ہے چربی کے لازے کڑائی بناتے ہیں کہ نہیں نہیں چربی ہے نہیں اسی میں پکتا ہے چربی میں پکتا ہے وہ چربی کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ناظرین علیہاس دنبا کرائی کی ایک بڑی مشہور چیز ہے کہ آپ کو دنبے کے اندر سمیل ہوتی تھوڑا سی جس کو ہم پجابی میں بولتے ہیں چھان ٹائپ مطلب سمیل ہوتی ہے دنبے کی اپنی سمیل ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ آکے علیہاس دنبا کرائی سے کڑائی کھاتے ہیں تو بلیف کریں کہ میں نے خود بھی ٹیسٹ کی ہوئی ہے دنبے کی جو سمیل ہوتی ہے اس کے جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے اس کے میٹ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہی ہوتی اس کے لیے آپ کیا سمیل نہیں پیدا ہوتی ہے نہیں اس میں ویسے آپ مسالہ جات کیا یوز کرتے ہیں یہ سبز مرچہ ہوتی ہے اور کالی مرچہ ہوتی ہے باقی ہے وہ کاریگر کی اپنان کی ایک فارمولہ ہوتا ہے جس میں وہ پکائی اچھی کرتا ہے تو اس لیے وہ اس کا سمیل نہیں آئے گی الحمدللہ ناظرانہ آمیر صاحب تھے یہاں کے مینیجر جو پچھلے دس سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے تو ہم نے کمنٹس لے لی ہے کہ یہ پچھلے دس سالوں میں کتنی ورکنگ انہوں نے کی ادھر کے کیا ریسپونس ہے آئیں اب عوام کا ریسپونس لیتے ہیں ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ان کو الیاز دھمکڑای کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے میرے ساتھ اب الیاز دھمکڑای کے کسٹمرٹ سے پوچھتے ہیں کہ الیاز دھمکڑای کا ٹیسٹ کیسا ہے جی اسلام علیکم بھے جن والیکم سلام کیا حال ہے بھئی الحمدللہ بھئی آپ سنائے میرا نام محمد کلیم کلیم بھئی مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عصر سے آپ آ رہے ہیں الیاز دھمکڑای پر میں تیسری چوتھی دفعہ آیا ہوں ماشاءاللہ بڑا زبرد سے ان کا ٹیسٹ ہے تو میں دوستوں کو بھی ساتھ لے کے ہوں ان کو بتایا تھا کہ الیاز دھمکڑای ٹرک کڑا بڑا مشہور ہے وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ آج سہری کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم آ جائیں انشاءاللہ یہ بھی لطفن روز ہوں گے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک دھمکڑے کے اندر ایک اپنی سمیل ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا دھمکڑے کے گوشت کے اندر اپنی ایک سمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ ادھر آکے کھاتے ہیں تو آپ کو وہ سمیل کبھی آئی نہیں نہیں ہمیں کبھی نہیں آئی کیونکہ الیاز دھمکڑا کڑای مشہوری سی وجہ سے نا یہ دھمکڑے کی سمیل اس میں آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ ایسی ہے نہیں نہیں ہاں جی کیا کھانے آئیں کیا فائے کے ساتھا ہیں جو ہمیں میرے ہیں کہ کی میرے ہیں کرے ہیں کھاتے ہیں جو نہیں ملتی یہاں سے ڈاللہ کیمہ بڑا مشہور ہے کرائی بڑی مشہور ہے لیکن بریانی ملتی ہے کبھی کوئی مل جاتی ہے یہ صاف جھوڑ بولا ہے بھائیہ مجھوڑ کی بولا اس میں وہ فلو میں نکل گیا ہے وہ اس کے آئی طرح کے لئے کھانے آئے ہیں کیسا ٹیسٹ لگا بھٹ اچھا ٹیسٹ بہتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ مفتہ میں کھانا ہے جی بلکل پائی جان یہ مفتہ نہیں کھانا ہے مفتہ میں کھانا ہے جی بلکل پائی جان نہیں تو پھر یار بدلنا مفتہ میں کھانا ہے جی اسلام علیکم بھائی جان اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ حمدللہ بھائی آپ کیسے ہیں شکر اللہ حمدللہ بھائی کتنے عرصے سے آ رہے ہیں یہ میرا تیسرا سال ہے رمضان کی جو سیریز ہوتی ہیں ہر ویکنڈ کی وہ یہی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور مجھے یہ ساتھ میرے دوست ہیں ان لوگوں کو بھی زلیل یہی کرنا ہے اچھا ان لوگوں کو کیا کرنا ہے زلیل کرنا ہوتا ہے مطلب انجوائے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوستوں میں سب سے زیادہ کھاتا گون ہے الحمدللہ بیسے یہ بھی ہے شید بتا رہی ہوگی آپ کو دوسرے نمبر پہ یہ بھی یہ بھائی اسلام علیکم بیجن کیا حال ہے بھائی آپ کے ٹک 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 شکر اللہ بھائی کیا نام ہے آپ کا تاہر زمان سوری تاہر زمان میرے نام تاہر بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ میں پاک پتن سے آئے ہیں پاک پتن سے لیاز دنبا کرائی پہ آئے ہیں ہاں جی آئے ہیں ہاں جی آئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لیاز دنبا کرائی کھایا ہے ٹیسٹ کیا کیسا لگا اچھا ذائق ہے اس کا کافی مددار ذائق ہے تکریپ پن دن چار سال ہو گئے ادھر آرہی ہے اسلام علیکم بیجن والیکم اسلام کیا حال ہے بھائی آپ کے اللہ کا کورا ہے کیا نام ہے آپ کا نجیب اللہ نجیب اللہ کیا کرتے ہیں آپ ادھر فیکٹریر روڑ شیری کے ادھر کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو الیاز دنبا کرائی پہ کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو آتے وے چھ سات سال سے آ رہے ہیں چھ سات سال ہو گئے آتے وے کیسا ٹیسٹ ہے ان کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور میار بھی اچھا ہے صفائی بھی اچھی ہے ان کی ناظرین یہ ہم علیہ وقت کڑائی پہ آئے تھے اور لوگوں کے کمنٹس بھی لیئے ہیں اور بیسک آج ہم خود بھی سہری کرنے علیہ وقت کڑائی آئے تھے اپنے میزمان ادنان ہان کو اجازت دیں کیامرامین نمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ